جسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب امیدہ خیر سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ عمان میں رکھے آمین سمم آمین تو آج ہم شیئر کر رہے ہیں آپ سے اپنی سنڈے کی روٹین تو سنڈے کے دن تو بچے زبتے ہیں ذرا دیر سے تو اس دن ذرا ہمارا ہم تو خیر ناشتہ کر لیتے ہیں جلدی میں اور میرے حضبیں لیکن بچے اٹھتے ہیں دیر سے تو ان کے لیے آج بچوں نے رات کا فرمائش کی تھی کہ ہم صبح کھائیں گے پراتھے گھر کے بنے ہوئے تو ہم نے صبح آٹا گوندے شروع کر دیا ہے تو بھائی ہم نے لے لیا تھا ایک باول بھر کے لیے ہم نے میدہ اور اس سے تھوڑا سا ہم نے زیادہ لیا تھا آٹا گندم کا آٹا جو ہوتا ہے اس کو ہم نے مکس کر لیا ہے دونوں کو اور اس کو ہم نے اس میں شامل کیا ہے ٹو ٹیبل سپون ہم نے اس میں گھی شامل کیا ہے اور ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں شامل کیا ہے نمک اور بس اب اس کو اچھا سا نورمل پانی سے ہم گون لیں گے اور جیسے گھر میں مومان آٹا گونتے ہیں پراتھوں کا اس طرح سے ہم نے اس کو آٹا گون لیا ہے اور بہت زیادہ سا آٹا ہمارا گون گیا ہے تو اس کو ہم نے رکھ دیا ہے سائٹ پر تھوڑا سا سیٹ ہونے کے لیے اور بھائی ہمارے پاس تھے دو اورنڈے تو ہم نے سوچا کہ بچے ہیں تین اورنڈے ہیں دو تو کیا کریں تو ہم نے ان کا دونوں کا بنا دیا ان کو میٹھا اور میٹھا ہلوہ اس کا ہم بنا رہے ہیں تو ہم نے اس میں دو تین چمچ کر دیا ہے چین ہی شامل کر دی ہے دو تین چمچ اس کے اندر ہم نے اور اس کو چھت سا پھینٹ لیں گے اور بھائی اس کے اندر ہم کریں گے ٹو ٹیبل سپونز میں گھی شامل کر دیں گے ہم اسی انڈے کے اندر ہی گھی شامل کر دیں گے اس سے بہت زبردستہ یہ انڈے کا ہلوہ بنتا ہے کسی دن میں انشاءاللہ سربی میں ہم نے سارا بیٹر اپنا بطلی میں اور گھیت ہم سے پہلے شامل کر چکے تھے اور اس کو ہم اچھا سا پکا لیں گے تو اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر آپ چمچ چلاتے رہے لگاتا اور پکاتے رہے ایک چھوٹی لائچ ہم نے اس میں توڑ کر ڈال لیتی خوشبوتے لیے اور یہ بہت زبردست ہلوہ لگتا ہے سوجی سے بھی زیادہ زبردست بنتا ہے ہلوہ اور بہت ٹیسٹی لگتا ہے تو یہ دیکھیں آٹا ہمارا ہو گیا تھا تیار اور اس کو میں نے دوبارہ سے سیٹ کر لیا تھا اچھا سا ایک دوبار اور مکھی لگا کر اور اب میں بنا رہی ہوں اس کے پیڑے جھٹ پٹ سے فٹ پٹ سے ہم اس کے بنا لیں گے پیڑے اور دیکھیں تھوڑا سا بڑے پیڑے بنتے ہیں روٹی سے تھوڑا سا بڑے پناٹے کے پیڑے بنتے ہیں اور یہ ہلوہ بھی ہمارا ہو گیا ہے جھٹ پٹ سے تیار تو یہ بچوں کے لئے ناشتہ بن رہا ہے ہم لوگ ناشتہ کر چکے ہیں ہم صوبائی کر لیتے ہیں تو اب بھائی ایک بچہ کہتا ہے ٹائینگل والے کھانے ہیں بولتا ہے کہ سرکل والے کھانے ہیں اور بولتا ہے بھائی مجھے کھانے ہیں اس پر تو توریوں طرح کہ آج میں پراتے بنانے والی ہوں اور یہ دیکھیں جھٹ پٹ 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 سے آج میں کام کر رہی ہوں ہوں تو یہ دیکھیں آرے ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اس لئے میں نے فڑا سا سپیڈ بھی بڑھا دی تھی آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے تو بھائی یہ آٹے کو ہم نے بیل لیا ہے اور اس پر لگایا ہے گھی اور اس کو کر دیں گے بھی اس طرح سے پول آپ میرے باتوں سے زیادہ میرے ہاتھ اٹھ پر دھیان رکھئے گا کہ اس طرح سے میں بنا رہی ہوں یا اب بن رہا ہے سکوائر پٹا اور پٹ پٹ سے جھٹ پٹ سے اس کو ایسے ہم نے پول کر دیا ہے اور یہ بن گیا ہے ہمارا سکوائر بننے والا ہے پرانٹھا اس کو ہم اچھا سب بیل لیں گے اور بھائی اب ہم بنانے والے ہیں ٹرائی اینگل والا پرانٹھا تو اس پر بھی اسی طرح سے ہم نے روٹی کو بیل لیا ہے اور جھٹ پٹ سے فٹ پٹ سے اس کو دبل فول کر دیں گے اور دوسری طرح بھی تھوڑا سا گھی لگائیں گے اور اس کو کریں گے ٹرپل فول اور یہ بن جائے گا ٹرائی اینگل تو ماشاءاللہ الحمدللہ کیا زبردستہ بن گیا ہے اور بس ان کو بیل لیں گے اور ڈالیں گے تب پر پٹ سے بن جائیں گے اور یہ بھائی اب بن رہا ہے گول والا تہ والا پرانٹھا تو یہ تو ہے زبردست کراچی کی سوگات بہت زبردست بنتے ہیں اور یہی زیادہ تر پسند کیے جاتے ہیں گھر گھر میں تو یہ بن رہا ہے اب بل والا پرانٹھا تہ والا پرانٹھا اس کو کہہ سکتا ہے تو دیکھیں کس طرح سے میں نے اس کو فول کیا ہے بس بھائی میں جلیل لیں دکھا رہی ہوں تو آپ لوگ ذرا میرے حد پر دھیانے کے گا اس کی میرے ریسیٹ اپلوڈ بھی کر چکی ہوں اپنے تہ والے پرانٹھے کی تو میرے چینل پر موجود ہے آپ دیکھ لیجئے گا اور یہ میں نے بیل کر ڈال دیا ہے اسکوائر والا پرانٹھا اور یہ بن گیا ہے تو دیکھیں تھوڑا سا اس کو میں چمچ سے ایسے سلک کٹ لگا رہی ہوں اس پر تاکہ زیادہ پھولے نہیں اور کرکرا بنیں اور ٹیسٹ دی کرارا بنیں تو تھوڑا سا جو ہوتے ہیں جب وہ کرارے سے تھوڑا سا پرانٹھے اچھے لگتے ہیں اور زیادہ نرم نرم اچھے نہیں لگتے تو تھوڑا سا گھی میں نے ایک طرف لگا لیا ہے ایک چمچ اور اسی گھی کو میں دونوں طرف لگانے والی ہوں گھی کے معاملے میں بہت تنجوسی کرتی ہوں اور تھوڑا سا ہی گھی میں پرانٹھے بنا دیتی ہوں بہت زیادہ گھی میں نہیں لگاتی اور یہ پھر سہت کے لئے بھی نقصان دے ہوتا ہے بہت زیادہ گھی اور بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں اتنا زبردستہ پرانٹھا ہمارا بن گیا ہے سکوائر پرانٹھا اور ماشاءاللہ الحمدللہ یہ دیکھیں میں سے دکھا رہی ہوں آپ کو لک تو جی اب یہ بن رہا ہے ہمارا ٹرائنگل اس کو بھی ہم نے بیل کر ڈال دیا ہے چولے پر اور بھائی اسی طرح سے اس کو بھی ہم گھی لگائیں گے اور الٹ پلٹ کر کر اچھا سا سیکھ لیں گے اور بہت زبردستہ جب یہ سیکھ جائے گا تو ہو گیا ہے ماشاءاللہ تیار تو یہ دیکھیں بہت زبردستے پرانٹھے آج بننے والے ہیں اور پھوک تو لگ گئی ہو گیا آج بہت زبردستہ بریفاسٹ بننے والا ہے اور یہ ہو گیا ہے تیار ماشاءاللہ الحمدللہ میں دو دو پرانٹھے سب کے لئے بناوں گی لیکن وہ بچے زیادہ نہیں کھاتے کوئی ایک ہی کھائے گا کوئی ایک آدھا اور کھالے گا لیکن میں نے بنائے ہیں چھے پیڑے تو میں نے تو چھے بنانے ہیں ابھی میں فیلال تین بناؤں گے اور پھر جو وہ کھانے بیٹھ جائیں گے نوشتہ کرنے بیٹھ جائیں گے تو پھر میں ساتھ ساتھ بناتی رہوں گی گرم گرم اور یہ میں نے بنا دیا ہے گول والا تہ والا بناٹھا اور یہ تو بہت زبردست بنتا ہے تو یہ دیکھیں اور اس میں بھی اس کو بھی اچھا سا سیکھ لیں گے فٹ فٹ سے جھٹ پٹ سے ہو گیا ہے بریک پاس تیار اور ہم نے بنائی تھی قدو کی بجیا رات کو قدو کی سبز بنایتی اس کے ساتھ ہمیں کھانے والے ہیں اور انڈے کے حلوے کے ساتھ اس کو کھانے والے ہیں میں نہیں کھاؤں گی بچے کھائیں گے مجھے تو پراتے حضام ہی نہیں ہوتے تو یہ دیکھیں یہ بن گئے ہیں تینوں طرح کے پراتے تو آجا یہ نوش فرما لیجئے دستہ کھانا لگ چکا ہے پلیز چاہیں سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تو لایو کو شیئر تو بنتا ہی ہے اچھا سا کومنٹ ضرور کر دیں مجھے دعا میں بہت یاد رکھے گا میں آپ کو مشہ دعا میں یاد رکھتی ہوں تو میں آپ سے ازاد چاہتی ہوں آجا یہ بریک پاسٹ کر لیجئے اور مجھے دعا میں بہت یاد رکھے گا میں آپ کو مشہ دعا میں یاد رکھتی ہوں آپ سے ازاد چاہتی ہوں اللہ حافظ